بے ہنگم ٹریفک کا ازدہام شہریوں کو عذیت سے بچانے کا فیصلہ پنجاب حکومت کا لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ لاہور کی ڈیزل بسوں کو الیکٹرک بسوں میں بدلا جائے گا پہلے مرحلے میں ستائیس بسوں کو الیکٹرک بنایا جائے گا منصوبے پر تین ارب روپے لاغت آئے گی سیکیٹری ٹانسپورٹ جاوید قاضی نے پلان بتا دیا پنجاب کے نرسنگ کالیجز کی سنی گئی اپکڑیڈیشن کے لیے ڈیڑھ ارب روپے کا منصوبہ تھا یا نرسنگ کالیجز کی تحزین و آرائش ہوگی نیا فرنیچر آئے گا لائبریری بنے گی جدید طرز کی لیبارچی کی سہولت بھی فاہم کی جائے گی لاہوریوں کے لیے قدرت کا ریلیف بادلوں نے اپنا دامن نچوڑ دیا آسمان سے برستی بوندوں نے سموک کو دھو ڈالا لاہور کی فضاء نکھر گئی باغوں کے شہر کی خوبصورتی بحال ائر کوالٹی انڈیکس میں بھی بہتری ریکارڈ کل تک دنیا کے علودہ ترین شہروں میں سرے فہرست لاہور آج نمے نمبر پر چلا گیا ہوا میں آکسیجن کا لیول پھر سے بڑھنے لگا تیبی مہارین کہتے ہیں کہ خانسی اور آشوبے چشم سمیت دیگر بیماریوں میں کمی آئے گی خطرہ بھی چلا رہیں سموگ ایمرجنسی برقرار جزبی لاکڈون میں معمولی تبدیلی لاہور میں جمعہ کو بھرپور کاروبار شاپنگ مالز مارکیٹیں بازار کھلے ہیں سکول دفاتر اور بینک بند رہے شہر میں چند ایک مقامات پر بدمزگی کے واقعات اگران وزیراعلا نے فوری نوٹیس لیتے ہوئے کاروبار بحال کرایا تاجر بھراجی کا تشکر کا اظہار ترمیم شدہ نوٹفکیشن کے مطابق ہفتے اور اتوار کو کاروبار بند ہوگا پارک، سنما، گھر، ہوتیل نہیں کھلیں گے صبحی وزیر ابراہیم حسن مراد کہتے ہیں حکومت اکیلے سموگ پر قابو نہیں پاسکتی شہریوں سے مکمل تعاون کی درخواست لاہور پر صبح صویرے کالی گھٹاؤں کا راج رہا بادل گرجے بھی اور خوب برسے بھی دن میں سرمائی بادلوں کی چادر تنی رہی سورج بھی وقفے وقفے سے اپنا دیدار کراتا رہا بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوا والٹن روڈ، چیرچوک کچھا جیل روڈ کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا الڈیے نے کمرشل پلاتوں پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی جوہر ٹون کے پلات نمبر اس سے اکیاسی اور بیاسی پر قبضے کی کوشش کی گئی الڈیے ٹیموں نے کارروائی کر کے چار دیواری اور دیگر سرچرکچر میں سمارک کر دیا چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید کامیوں اسپتال روڈ کا دورہ لیڈی ایٹی سن اسپتال روڈ میں جگہ جگہ پڑے کھڑوں کا جائزہ لیا ڈی سی رافیا حیدر نے آئندہ دس روز میں سڑک کی تعمیر کا ٹاسک دے دیا دو کروڑ روپے لاغت آئے گی لیسکو کا الفیصل ہوتیل میکلور روڈ پر چھاپا ڈائریکٹریب مین سپلائی سے بجلی چوری پکڑی گئی بجلی کی مرد میں چالیس لاکھ روپے کا ڈیٹیکشن بیل چارج کیا گیا ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر آ دیا گیا صدر مسلم لیگ نون شہبہ شریف سے نوابزادہ لشکری خان رئیسانی کے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلے خیال کیا گیا میر ہمائیوں کرد سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے زبردستی کسی کو لائیا گیا تو حکومت چلے گی نانیزام ووٹ کا حق صحیح استعمال نہ کرنے دیا گیا تو حالات خراب ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنما کو چیت شاہ کی میڈیا سے گفتگو پی پی رہنما کی نوی چودی کے گھر آمد اہلیہ کے انتقال پر تازیت کی سونیا خان سے ان کے والدہ شمیم نیازی کے انتقال پر تازیت سابق گورنر چودی سرورت سے سجادہ نشین لال شہباز کلندر کی ملاقات پی سید مہدی رزا شاہ نے چودی سرورت سے بھائی کے انتقال پر تازیت کی عام انتقابات کی تیارگیاں نون لیگی امیتواروں کو ٹکٹ کے لیے دی گئی تاریخ میں توسیر ایم این اے اور ایم پی اے کی ٹکٹ کے خواہش مند 20 نومبر تک درخواست دے سکیں گے فیصلہ سموگ جزوی لاکڈاؤن اور ڈینک تاتیلات کے باعث کیا گیا ہے وزیلی حالہ اور آئی جی نے پانچ اے ایس پیز کو ایس پی کے رینک لگائے اے ایس پی سلمان زفر تیمور خان بشرا نصار صدرہ خان اور منزع کرامت چامل موسیٰ نکمی نے کہا مہنتی اور دیانتدار افسران کی حوصلہ فضائی کا سلسلہ جاری رہے گا درائی وینڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع جاری دوسرے مرحلے کے دوسرے روز ہزاروں افراد کی شرکت ملک بھر سے کافل آئے سیکیورٹی اور پارکنگ کے غیر معمولی انتظامات اجتماع کی اختتامی دعا اتوار کو ہوگی موسیٰ پاکستان کے صفیر سمیر رحمان کے مراکش کے وزیر خارجہ سے ملاقات بطور سفیر اپنی اصنات کی نقول پیش کی پاکستان اور مراکش کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر آزم آئی جی ڈاکٹر اسمان انور سے یوین ویمن مشن کی ملاقات خواتین کے تحفظ قوانین اور پالیسی سازی پر تبادلہ خیال آئی جی نے کہا کہ ٹرانسجنڈرز، تشدد، جنسی زیادتی اور حراسکی کی شکار خواتین کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں آئی جی کی روبہ صحت کانسٹیبل شاہد جت سے بھی ملاقات ایس پی مارڈل ٹون، ڈاکٹر امارہ شرازی کا تھانہ گارڈن ٹون اور نصیر آباد کا دورہ ریکارڈ اور اہلکاروں کی حاضری چیک کی ایس پی نے حوالات میں بند ملزمان سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا مال خانہ، تھانے کی صفائی مزید بہتر بنانے کی حدایت چیرمن ڈرگ کورٹ کا حداد نو ماہ سے خالی زیر ارتواقی سے اس کی تعداد ساڑھے چار سو سی اتجاب اس کر گی ہائی کورٹ کی محمد نوید جانہ کو چیرمن ڈرگ کورٹ کا اضافی چارج دینے کی منظوری میکمہ ایس این ڈی اے سے تاحال نوٹفکیشن جاری نہ ہو سکا چھوٹی کے روز بیر چیفک حادثات تیز رفتاری اور کانون چکنی پر چوبیس گھنچوں میں دو سو سولہ حادثات دو سو تیمتیس افراد زخمی ہوئے ریسکیو ٹیموں نے ایک سو چالیس افراد کو موقع پر دی بھی امداد دی ترانمے زخمیوں کو سبطال منتقل کرنا پڑا ینگ مینز کرسچن ایسوسییشن کے تحر تربیتی ورکشاپ طلبہ و طالبات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے متعلق آگاہی دی گئے امینویل سرفراز کہتے ہیں کہ ہنر مند نوجوان اپنے پسندیدہ شعبے کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی سے اسی بھارتی ماہیگیر رہا کر دی ہے ماہیگیروں نے ملیر جیل کراچی میں سزا مکمل کی بزریا چین لاہور پہنچے واگابادر کے جی اپنے وطن چلے گئے قیدیوں کو پانچ پانچ ہزار اور تحائف بھی دیئے گئے کوٹ لگ پر سٹیشن پر شیڈز کی عدم موجود گئی مسافر ہر موسم کی سختی کھلے آسمان تلے برداشت کرنے پر مجبور کہتے ہیں ٹیکس دے کر بھی مشکلات کا سامنا ہے موسم کی انگڑائی سردی بڑھتے ہی لنڈا بازار کی رونک بھی لوٹ آئی سفید پوشتب کے نے لنڈا بازار کا رکھ کر لیا سویٹر شارج جوتوں سمیت دیگر اشیاں کی قریداری مہنگائی کی دوہائی پرانے کپٹے بھی غریب کی بہن سے باہر ہے موسیقی